خادم النبی جین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام کے بعد السلام علیکم جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف ڈیزیز کے اوپر اس سے ریلیٹڈ سم سمٹمز پہ ہم بات کریں گے میڈیزن پہ بات کریں گے جو لاسٹ ٹاپک تھا ہمارا وہ اوورال ہول باڈی پین سے ریلیٹڈ تھا جس میں ہم نے مختلف قسم کی دردوں میں ان کے قائدہ زواب ہے تو ان میں کمی بیشی رائٹ سائیڈ لیٹ سائیڈ سب کو تھوڑا تھوڑا آتا کیا ہوا تھا کہ تاکہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ یہ کس میڈیزن کی کلاس میں آتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ایک چھوٹا مزید ٹاپک ہے جو ہیڈک مائی گرین سردرد بھی عمومن بہت ہی مسئلہ بنیا ہے پین کی لگ تھا کھا کے پھر ہم انجیکشن پر چلے جاتے ہیں اور پھر انجیکشن بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اثر چھوڑ دیتا ہے اور سردرد کی وجہ سے پھر سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آج سردرد کے ٹاپک کے اوپر ہم تھوڑی سی میڈیسن کے اوپر بات کریں گے مجھے بڑی امید ہے کہ سننے والوں کو اس ویڈیو کے بعد کافی آسانی ان کے لئے ہو جائے گی کئی میڈیسن ہیں آج ہم دس سے بارہ میڈیسن پندرہ میڈیسن کا ذکر کریں گے اور اس سے امید ہے کہ دردوں کو سمجھنے میں اور اس کو ریکاور کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی بیلا ڈونہ کے مریض کی سردرد عمومن ڈے ٹائم میں زیادہ ہوگی اور اس کا تعلق سورج کے سورج جب بارہ ایک بجے بلکل جوبن پہ ہوتا ہے اس وقت ایسے مریض کی علامتیں بھی ہائی پیک پہ ہوتی ہیں وہ اگریویشن اس وقت فل اس کو وہ پین ہوگی اس کی مختلف علامتیں ہیں لیکن ہم اس وقت سردرد کو ڈسکس کر رہے ہیں اور جیسے جیسے گروہ پہ افتاب ہوتا جائے گا تو اس کی سردرد آٹومیٹکلی کم ہوتی جائے گی تو ایسے مریضوں کی جو دعائی ہے وہ بیلا ڈونہ بیلا ڈونہ کے مریض سورج کے ٹلو ہونے سے غروب ہونے تک جن علامتوں کا آنا اور پھر چلے جانا ہے وہ بیلا ڈونہ کے زمرے میں آتا ہے یہ انتائی سنسٹیو ہوتے ہیں شور سے روشنی سے جب یہ دو تین چیزیں اگریویٹ کرنے تو یہ سمجھیں کہ یہ بیلا ڈونہ کے مریض کی سردرد ہے اس میں خون کا بہاؤ بھی سر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی سنسٹیویٹی بڑھ جاتی ہے یہ تلو ہونے سے بہاؤ اوپر کی طرف اور وہ روب ہونے سے واپس نارمل کی طرف چلا جاتا ہے جلسیمیم کے مریض کی سردرد یورن پاس کرنے کے فورم بات ٹھیک ہوتی جائے گی جیسے ہی وہ یورن پاس کرتا جائے گا ویسے ہی اس کو درد میں کمی محسوس ہوتی جائے گی یہ جلسیمیم کے مریض کی سردرد کی ایک بڑی خاص علامت ہے اسی طرح دو دو بہیاں ہیں ایک پکرک ایسٹ اور ایک کپولس یہ دونوں بھی بڑی ٹاپ ریمیڈی ہیں سردرد کی لیکن ان دونوں میں ریسٹ لسنس ہے کاکولس کے مریض کی جو درد ہے سر کی وہ نیند کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اور پکرک ایسٹ میں بھی ریسٹ لسنس اس سنس میں ہے کہ آپ کارنیا سے بہت کام لینے آنکھوں کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا آپ جو پڑھ رہے ہیں کتاب میں یا کوئی بھی سٹیڈی کر رہے ہیں وہ آپ لیٹ کے زیادہ کر رہے ہیں یہاں پہ بڑن زیادہ فورس یا زیادہ آ رہی ہے اس وجہ سے بھی پکرک ایسٹ یا آپ کوئی باریک کام کر رہے ہیں اور اس میں بڑا فوکس آئیے تو بھی پکرک ایسٹ ہی ہے دونوں دوائیاں ریسٹ لسنس میں آئیں گی سٹوڈنٹس کے لیے روٹا دوائی آتی ہے جس میں ایکزیم کے دنوں میں جب وہ روٹین سے زیادہ پڑھتے ہیں روٹا میڈیسن تاب آتی ہے جو بھی آپ کا روٹین میں کر رہے ہیں جب اس روٹین سے بڑھیں گے اور ہوگا برڈن ہوگا کام ہوگا اگر آپ کو ایوری سنڈے ایوری منڈے بیسے ہر سات دن بعد اگر آپ کو درد ہے تو یہ میڈیسن یہاں پہ ٹیوبر بنے گی ٹیوبر کولینم کی ایک دو سے ہی اللہ تعالیٰ کو مکمل شفاہ دے دیں گے اور اگر آپ کو فکس پین ہے جیسے پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے بات کی کہ ہر پندرہ دن بعد آنی ہے یا اثر کے بعد کوئی درد ہوگی ایک سٹکس ہو جائے ٹائم فکس ہو جائے گا آپ کا تو وہ سیڈرون میں آئے گا سیڈرون میڈیسن کا یہ خاصہ ہے گیسٹرک ایشیوز کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہے یا آپ پروپر گیس ریلیز نہیں ہو رہی آپ کو لیٹل بٹ اس وجہ سے اسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے اس میں کینابس انڈیکا کینابس انڈیکا سے ہی سردرد یہ آپ کو اس میں تمام بڑی ارگن جو ہیں لنک ہے آپ دیکھیں اگر آپ کی نین پوری نہیں ہو رہی تو بھی سردرد ہی ہے اگر آپ کانسٹیپیٹڈ ہے تو بھی آپ کو سردرد ہے اگر آپ اوور ورک کر رہے ہیں تو آپ کو سردرد ہے بعض سر کی درد جو ہیں ان کی وجہ دانت آپ کی ہوتے ہیں کہ دانت میں مسلسل درد رہنے کی وجہ سے سر کی طرف درد چلی جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہوتی ہیں جب بھی سردرد میں کوئی مریض آئے گا تو آپ نے اس کی روٹ کا ضرور چیک کرنی ہے جو فرس ٹاپک تھا جو میں نے میکنیزم کی بات کی تھی وہی میکنیزم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر مرز کی جب آپ نے تشخیص کرنی ہے تو اس کا میکنیزم ایک ہے فارمیٹ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو کیوری کیسے کرنا ہے کیسے مرز کی تہہ تک پہنچنا ہے مرز کیا ہے یہ تو سمجھ جا رہی ہے وجہ کیا ہے یہ جب تک آپ ڈائیگنوز نہیں کریں گے آپ اس کو وقتی دعائیوں سے تو رلیف دے سکتے ہیں لیکن مکمل آرام نہیں آ سکتا مکمل آرام کے لیے آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ مریض اگر آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے یہ ریسٹلیس میں تو نہیں آ رہا کبس کی وجہ سے تو نہیں آ رہا پڑھائی کا اس کے اوپر برڈن تو بچے کے اوپر نہیں ہے کوئی باریک تاروں کا کام کوئی سلمہ ستارے کا کام تو نہیں کرتا کوئی بوسم کی وجہ اتنی ہو کہ سردی اس حد تک ہو جس میں وہ پروپر پرکوشن پر حمل نہیں کرتا آپ نے آپ کو ڈھکتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جو دردے آتی ہیں آپ نے ایک چیز کو اڈریس کرنا ہے اور پھر ایڈیسن آپ نے سیجیسٹ کرنا ہے وہ پھر آپ ایک سنگر ایمیٹی سیجیسٹ کریں گے اور مریض الحمدللہ دائمی شفا پائے گا کچھ پیند ہوتی ہے کہ مریض آگے بتاتا ہے کہ میرے دماغ کے اندر کی طرف یادہ سر بہت ہاف پین ہے میگرین ہے وہ کھوکلا پن کا اظہار کرتا ہے جیسے اندر بڑی ڈیپ پین ہے اس میں ہماری دعائی سارسہ پریلا بہت اچھا اثر کرتی ہے جو کچھ دردے مریضوں میں جو مختلف پارٹ آف بڑیوں کی پین میں رہے گی یا کبز میں وہ روگ رہیں گے یا سپلین انلارج رہے گی تو وہاں پہ چنانتھس مدر ٹینچر سردرد کی بڑی اچھی دعا ہے باز بچیوں میں بیٹیوں میں بڑی سریر پین ہوتی ہے اور وہ دعائی ہے وہ زنطہ فائلم بنتی ہے اور وہ دونوں پین کور کر جاتی ہے سردرد بھی اور پیریٹس پین بھی کی بھی جو درد ہے وہ بڑی زبردست وہ کور کرتی ہے کچھ مدر ٹینچر ہیں جیسے ڈامیانا ڈامیانا اتنی بڑی سردرد کی دعائی ہے اتنی بڑی سردرد کی دعائی ہے کہ اگر آپ یہ سارے پروسپیکٹ سے گزرتے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ جہاں پہ یہ گریفائٹس ہے بیلاڈونا ہے جلسیمیم ہے برائیونیا ہے کون سی دعائیاں بان رہی ہیں آپ کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنٹے وہاں پہ آپ کو ڈامیانا مدر ٹینچر نے کچھ یہ جیسے آپ تین عدویات کا مرکب بنا لیتے ہیں سمجھ نہ آنے کی صورت میں میں کہہ رہا ہوں لیکن مرض کو سمجھیں گے رہو تاکہ آپ اگلے آپ اگلا سفرتہ بھی طے کریں گے جب پچھلا آپ کا کلیئر ہوتا جائے گا پچھلی آپ کو سمجھ جاتی جائے گے صرف فارمولیشن پہ نہیں چلنا یہ صورت میں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک مریض ہے اسے درد کو فرق نہیں پڑتا تو وہ پینکلس کی طرف جائے گا یا ادھر ٹریٹمنٹ کی طرف جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس ایک چیز ایک شیئر کرنے لگوں آپ سے کہ انسینا باربٹا چونانتھس ڈامیانا پرنسپائنوسا یہ چار مدر ٹینچر اگر آپ مکس کر لیں اور ان چاروں کا چاروں کمرکب جو ہے آپ ایک شیشی بنا کے کسی بھی مریض کو دیتے ہیں تو وہ مور دن سیونٹی ایٹی پرسنٹ اسی دوائی سے ہی کبر ہو جائے گا لیکن اس پھر آپ کو مشاہ دے رہا ہوں کہ اس فارمولے کو آپ اتلا ہمکان کوشش کریں کہ تب بھی یوز کریں جب آپ کو کوئی سنگر ایمڈی فیل ہوتی ہو یا آپ کو کسی مرز میں سمجھنا آتی ہو اس میں بھی کچھ ہیں رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ اگر رائٹ سائیڈ پین ہے تو اس میں سینگونیریہ نائیڈ پرونسپائنوسا ان دونوں کو ضرور شٹی کریں اور اگر لیف سائیڈ پین ہے تو اس میں ثوجہ اور سپائی جی لیا ان کو سٹیڈی کریں اگر آپ کو بڑی سویت دارد ہوتی ہے اور دارد کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر ہی آپ وامٹنگ کے طرف چلے جاتے ہیں تو یہ آئیرس ورس میڈیسن اس کا خاصہ ہے ایسا مریض فوراں وامٹنگ کی طرف چلا جاتا ہے وہ آئیرس ورس میڈیسن میں ہوتا ہے آپ کی صرف کنپٹیاں دارد کریں کنپٹیاں جیسے ہارٹ بیٹ ہوتی ہیں کیسے آپ کو فیل ہو تو پلانٹی کا میجر اس میں بڑی میڈیسن ہے اس میں ایک میڈیسن ہے گلو نائنم گلو نائنم کے بھی مریض جیسے ہی دھوپ میں جائے گا تو شدت آ جائے گی سائے میں آئے گا اور کم اسی والے کمرے میں آئے گا اور کم وہ فوراں فوراں کم ہوتا جائے گا اس کی درد ہمیشہ ہیٹ سے اگریویٹ کرے گی جس میں چولے کے پاس جانا سورج میں جانا ہیٹر کے پاس جانا ایسی کوئی بھی چیز جیسے ایک مریض آیا تھا اس کو وہ بیلٹنگ کا کام تھا اس کو سردت شدید شروع ہو گئی اور پین کلرز بھی اثر نہیں کر رہی تھیں تو اس کے پروفیشن کی وجہ سے وہ دعائی سیلیکٹ ہوئی اور وہ اس کے بعد الحمدللہ بلکل صحت من زندگی گزار رہا ہے زندگیبر کے مریض کو لگتا ہے کہ اس کا آدھا سر خالی ہے اور آدھا بھرا ہوگا آدھے میں اس کو اپنا برین فیل ہوتا ہے آدھے میں نہیں ہوتا یہ زندگیبر کا خاص ہے نیٹرم میور کا مریض اس کو بھی سردت ہوگی لیکن وہ برڈن کام کا نہیں ہوگا وہ سوچوں کا ہوگا وہ سوچ سوچ کے ہی ڈرائنس کر لیتا ہے اور اس میں پھر درد شروع ہو جاتی ہے اس کو بڑی سلو درد آئے گی آئے گی آئے گی اور بڑی پیگ پہ چلی جائے گی جیتنا دلانیاں وہ سوچنے میں لگاتا ہے اسی طرح اس کی علامتیں آنے میں بھی ہوتی ہیں اور وہ پھر بڑی پیگ پہ جاتی ہیں اب دو میڈیسن ہیں کلکیریہ سلف اور سٹاکس برسار کے موسم میں اگر درد آتی ہے تو کلکیریہ سلف کے خاصے میں ہے اور اگر آپ کبھی بھی کسی بھی موسم میں بھیگ جانے کے بعد اگر آپ کو درد ہے تو وہ سٹاکس میڈیسن کی اندر ہے پھر وہی بات سرکمسٹینسی سمجھیں کس انوائرمنٹ میں آ رہا ہے کس پروفیشن سے آ رہا ہے کس ڈیلی روٹین میں آ رہا ہے کس مزاج کا کس جسم کا مالک ہے اس کی دوسری اگر آپ باز اوقات آپ پیشنٹ کی صرف دوسرے امراض ہی ڈسکس کریں تو اسے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ کن کن مسائلز میں ہیں کون کون سا اس کا آرگن افیکٹ ہے اور یہ یہ میڈیسن اس میں ہو سکتی ہیں آج کی آخری بات رزق حلال آپ کی روح کو توانہ رکھتا ہے اور روح کے توانہ ہونے سے آپ کی جسم میں بیماریاں کم سے کم آتی ہیں کم سے کم بنتی ہیں کم سے کم پلتی ہیں بیماریاں صرف اور صرف موسیقا موسیقا موسیقی